اسلام علیکم سب سے پہلے ہم کڑھائی مسالہ بنائیں گے ایک پین میں میں ڈالوں گی زیرہ زیرہ میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچہ سابت لالنچ میں ڈالوں گی چار سے پانچ ادت سابت دھنیا اس میں ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچہ اور کالی مرچ بھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کے چمچے کے برابر ہی کالی والی الائچی ہم ڈالیں گے اس میں ایک ادت اور یہ جو مرچ اس میں ڈالیں گے ڈرائی والی ریڈ چلی ہے تو آپ اس میں ڈالیں چار سے پانچ ادت اب ہم نے کیا کرنا اس کو بھوننا ہے ہلکا سا اس کو ہم بھونیں گے اور اس کا قرار آپ نے زیادہ چینج نہیں کرنا ہے بھون کے جب ہلکی سی خوشبو آنے لے گی مسالے کی تو ہم اس کو نکال کر پیس لیں گے اور آپ نے اس کو زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے مسالے کو ہم نے تھوڑا سا موٹا موٹا پیسنا ہے تو بس اس کو میں نکال کر پیس لیتی ہوں اب ایک پین لیں گے ہم دوبارہ سے اور اس میں ڈالیں گے آئل آئل میں ڈالوں گی ایک کپ تو چکن کڑھائی جو آج میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے آئل کا زیادہ استعمال کیا ہے آپ آئل کا موٹ زیادہ دونوں طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے چکن چکن میں نے لی ہے ہاف کیجی چکن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادھک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ادھک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچہ تو نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ڈالیں جس طریقے سے آپ کو پسند ہو اب ہم چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے آئل میں تو آپ جب بھی چکن کی کوئی ریسیپی بنائے تو چکن کو پہلے اچھے سے بھون لیں تو اس طریقے سے چکن کی جو بھی ریسیپی ہم بنائیں گے چکن کی ریسیپی بہت اچھی بنے گی چکن کو بھوننے سے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کلر چینج ہونے لگا ہے چکن کا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں ڈالوں گی چار سے پانچ ادد منٹ ٹیمارٹر لیا ہے اور اس کا چھلکہ اتار دیا ہے پانی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب ہم کور کریں گے چکن کو ٹیمارٹر کے ساتھ اور پندر منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پندر منٹ کے بعد ہم کور ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا چکن اور ٹیمارٹر کا پانی اتنا ریلیز ہوا ہے کہ چکن اس میں گل جائے گی اب یہ جب پانی ریلیز ہوا اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور اب یہ پروسس ہم نے ہائی فلم پر کرنا ہے جب پانی ریلیز ہونے لگی گا چکن اور ٹیمارٹر کا تو اس میں ہم ڈالیں گے دہی دہی میں ڈالوں گے اس میں ہاف کپ کے برابر اور دہی کو ڈالنے سے پہلے آپ دہی کو اچھی طریقے سے پھینٹ لی جائے اور پھر ڈالیں اب چکن گل چکی ہم نے یہ پورا پروسس جو ہے چکن کو گلنے کے بعد ہائی فلم پر کرنا ہے بہت کم مسالوں میں بنا رہی ہوں آج چکن کڑھائی تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اب ہم اس میں ڈال دیں گے کڑھائی مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اس کی بہت اچھے سی خوشبو آئے گی تو آپ اس کو بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں مسالے کو کٹی ہوئی لال میں چمس میں ڈالوں گے ایک چائے کا چمچم بادام ڈالیں گے ہم اس میں چھے سے ساتھ ادد تو بادام کا چھلکا اتال لیں گے پھر اس میں ڈالیں چکن کڑھائی میں ادرک لے لیں گے آپ اس کو بارک کٹ کیجئے اور تقریباً ایک چائے کا چمچہ آپ ادرک بھی اس میں بارک کٹیو ہی ڈالیں چکن کڑھائی میں ادرک ہم نے ڈال دی ہے بس چکن کڑھائی جو ہماری تیاری پر ہے مسالہ بھی اچھا سا بنا ہے چکن کڑھائی کا ہم اسے تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈرائی کر لیتے ہیں اب ڈالتے ہیں ہم اس میں ہری میچ ہری میچ میں نے لیے دو عدد بڑی والی آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اس سے کم بھی لے سکتے ہیں تو رفلی کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری میچ اور چکن کڑھائی ہماری تیاری پر ہے تو میں اس کو آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں چکن کڑھائی ہماری ہو گئی بن کے تیار فلیم کا موف کر دیں گے اور سرونگ پلیٹ میں آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں تو فرنس ہو گئی ہماری چکن کڑھائی بن کے تیار بہت کم مسائلوں میں آج یہ ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی تھی آپ اسے چپاتی اور نان دونوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور یقین کیجئے یہ ریسپی بہت اچھی بنتی ہے بہت جلدی بنتی ہے تو فرنس اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے لے کر آئوں گی اور نئی ریسپی اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا تو پھر ملیں گے نیکس فیڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی